امیر کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کے لیکچر ہم آپ سے شیئر کرنے جارہے ہیں ارائیسمنس مینڈر سکولشپ کے اوپر جس کی اس سال کی کال آ چکی ہے یہ سکولشپ اس لیے بہت امپورٹن ہے کہ یورپ کی تمام کے تمام کنٹریز میں جا کے آپ سٹڈی کر سکتے ہیں کونسی سٹڈی آپ ایم ایس کر سکتے ہیں یا پی ایڈی کر سکتے ہیں اور اس سکولشپ کی وجہ جو ہے اس کمپیرٹو آل اوور دی ورڈ بہت زیادہ ہے کیا آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں یا نہیں ہیں کون پور سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اور کیا کیا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں جی سٹڈنٹس اگر آپ یورپ کے کسی بھی یورپ کی کسی بھی یورپ کی جو ہے وہ سٹڈی کرنا چاہے ہیں سکولشپ کی اوپر تو آپ کو آنا پڑھے گا ارسپس مینڈرز کی سکولشپ کی اس پیج کی اوپر یا اس ویب سائٹ کی اوپر اس کا لنکہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا ڈیفریبیشن میں اور یہاں پہ ہیں تو یہاں پہ بیسک ساری ایک ساری انفرمیشن آویلیپل ہے موسٹ ہی یہ سکولشپ جو ہوتی ہے ماسٹر سٹڈنٹس کے لیے ہوتے جو آل اوور دی ورڈ بہت ہی فیمس سکولشپ ہے اس کے ساتھ سے یہ پی اے ڈی والوں کو بھی سپانسر کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس کی جو ہے وہ ویب سائٹ کو ان ڈیٹیل اور ان ڈیپٹ دیکھیں اپلیکشن کے پروسس کو ہم یہ دیکھ رہے تھے ایک سکولشپ سے آپ کو کتنی ارننگ ہوگی اس کی کیا لیجیبٹی کریٹیریہ ہے کیا کیا سبجیکٹس آویلیپلز ہیں کون کون سے کنٹیز آویلیپلز ہیں ان کی ڈیٹیل بہلے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے اپلیکشن کے پروسس کے اوپر جیسٹوڈنٹس جو ارسپس مینڈرز کی سکولشپ ہے اس کی جو میجر پوائنٹس ہیں کچھ یوں اس لیے کیسے ہیں کہ یہ اس لیے جو ہے وہ ویری فیمس سکولشپ ہے کیونکہ اس کی جو کال ہے وہ ابھی دو ہزار تیس اور چوبیس کی آ چکی ہے نہ صرف ماسٹر کے لیے بلکہ پی اینڈی کے لیے بھی اور اس کے آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے لارجس سکولشپ پروگرام ہے اور سب سے اٹریکٹیو بھی ہے اب آپ سنگے یہ حرار ہوگی اٹریکٹیو کیوں ہے کیونکہ آپ یورپ کی کسی ایک یونیورسٹی میں انمیشن اپنا جو ہے وہ آپ سکیور کرتے ہو اس کے بعد آپ کی جو ماسٹر کے فارس ایمپل جو ہے جو چار سمیسٹر تو آپ چار ڈیفرنٹ کنٹریز میں چار ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جو آپ نے جو ہے وہ سمیسٹر جو ہے کمپلیٹ کرتے ہو تو یہ ایک سب سے ڈیفرنٹ کسن کی جو ہے وہ سکولشپ ہے جس سے آپ نہ صرف ڈیفرنٹ کنٹریز جو وہاں آپ کے لائف سٹائلز کو انجوائی کرتے ہیں بلکہ یونیورسٹیز میں آپ کو پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے اس کے لیے کوئی جی آری کی رقائرمنٹ نہیں ہے اس کے لیے کوئی کسی آپ پرفیسر سے آپ نے کانٹیکٹ نہیں کرنا ماسٹر کے لیے سپیچلی پی ایڈی کے لیے آپ جو ہے ان سے کنٹسن لیٹ لے سکتے ہیں پھر اس کے لیے جو ہے اگر آپ کا ایرزرٹ ویٹنگ پہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی جو ہے آپ لیجی بھلے اپلائی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے کوئی سی جی پی کے رقائرمنٹ نہیں ہے فرسٹوئی این یعنی کہ سکسٹی پرسن اگر آپ کے پاس بیچولر کے مارکس ہیں اگر آپ ماسٹر میں اپلائی کرنا چاہ رہے تو آپ اس کی بیس پر یہاں پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اگر نیسٹ اس میں دیکھا ہی ہمارے پاس جو ہے ریسپس مینڈر سکولرشپ جو ڈیفرن ڈیٹیل ہے یہ کوئی اظہاری بات ہے کہ یہاں پہ مینشن کیا ہوئے کہ یورپین کمیشن کے طرف سے ہے ابھی میں نے آپ اس کی ویب سیٹ بھی دکھائی ہے اور پھر تمام لیول پہ لیے ماسٹر جو ہے اس کے لیے بھی ہے ایم ایس کے لیے اور پی ایڈی کے لیے بھی ہے اور موسٹی دیکھنی کس کے لیے ہوتی ہے ماسٹر کے لیے ہوتی ہے فلی فنڈٹ سکولرشپ ہے یہ اور کوئی بھی نیشن کسی بھی جگہ سے آپ تلق رکھتے ہو آپ اس کے لیے جو ہے ایلجیبل ہو اپلائی کرنے کے لیے اور ذہا نہیں پاتا ہے وارڈ کنٹری اس کی جو آپ کو ڈیگری وارڈ کریں جو یورپی ہوگا اور اس کے لیے اب بھی اس کے لیے اپن ہے یہ پورا سال اپن ہے کہ موسٹلی اگر آپ کو سلسکر بھی کروں گا اکتوبر سے لے کر جنوری کے درمیان درمیان اس کے اپلیکیشن کا پروسس ہوتا ہے اگر آپ اب کسی یورسٹی کس کالیشن کے لیے اوپر جاتے بھی ہو اور وہاں پر آپ کو لکھا تھا کہ اٹویشن کلوس تو آپ اکتوبر کا ویڈ کریں نیکس دیکھیں اس کے کیا کیا ایسے اس کے جو ہے وہ ہمارے فنانشل بینیفیٹس جس کے واجہ سے ہمیں یہ سکولشپ اٹیکٹ کرتی ہے یہ 1100 سے لے کر 1200 یورپ پر منت جو آپ کو سٹائپنڈ دے گی یہ تو صرف میں آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں کہ موسٹی جو یورپ کی آپ کو اتنا دے سکتی ایوریج یہ ہے ان کا کچھ یورسٹی ایسی بھی ہیں جو کہ آپ 1400 اور 1500 یورپ پر منت بھی دیتی ہیں اور یہ بہت اچھی امونٹ ہے اگر آپ ماسٹر کی سکولشپ بھی ہوں تو وہاں پہ یہ بڑی اچھی فگر گنی جاتی ہے وہاں پہ فری ٹویشن فی ہوتی ہے ٹرائیولنگ لونز فری ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کا جو ایئر ٹکٹ ہے وہ بلکل فری ہے آپ جرمنی سے ایک سمیسٹر کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بیلجم جانا ہے تو اگر آپ ایئر ٹکٹ وہاں پہ لیتے ہیں تو آپ کو یہ فری ملے گا پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی بانڈ کی رسٹکشن نہیں ہے یعنی کہ آپ کے لیے رسٹکشن نہیں کہ آپ یہاں پہ پاکستان سے جا رہے ہیں اپلائی کر کے وہاں پہ پاکستان آگر سرپ کرنا پڑ گئے وہاں پہ سرپ کرنا پڑے گا ہاں ایک اچھی ہے کہ اگر آپ یہ ماسٹر وہاں سے کمپلیٹ کرتے ہو جاو بیزا پروائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مور دن ون ہنڈرڈ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ یعنی کہ 23-24 کے لیے یہ مور دن 163 کورسز آفر کرنے جا رہی ہیں جن کی ریج جو ہے نہ صرف سائنس اور ٹکنالوجی میں آتی بھلے کمپلیٹر سائنس بزنس ایکنومکس ہمینوڈی سوشل سائنس اور ہیلتھ کے بھی اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈگریز آویلیبل ہیں اس کا مطلب ہے کوئی سبجیکٹ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے جس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور ایلیجیوڈٹک لائٹ ایڈیا کیا ہے بڑا سمپل سے اگر پاکستان میں آپ ہیں تو آپ نے یہاں سے اگر ماسٹر کیا اگر وہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یعنی کہ 60% مارکسز میں ہونی چاہیے یا ہمارے پاس آپ کے پاس جو اگر بیچلور ڈگری ہے بی ایس آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ پھر بھی اس کے لئے لیجیبل ہیں دونوں فارم میں یعنی کہ ایمیسی والے بھی لیجیبل ہیں اور بی ایس والے بھی لیجیبل ہیں اور پی ایڈی کے لیے آپ کے پاس ایمیس ہونا چاہیے اور لاس پس کی ریکوارمنٹس کیا ہے ہمارے پاس یعنی کہ کیا کیا ایسے ڈاکومنٹس جو آپ پر ریکوارڈ ہوں گے یہ آگے بھی آپ ڈسکس کریں گے کیونکہ ہاتھ ایک جو آگے پروگرام ہوگا اس کے ڈیفرنٹ ریکوارمنٹس ہوں گی لیکن جو مجر کامل ریکوارمنٹس ہیں کچھ یوں اس دیکھے سے ہیں موٹیویشن لیٹر چاہیے ہوگا اس کے لئے جب سے ایمیسی اپورٹنٹ ہے اس کی آرڈیس کی اوپر میں ایک لیکچر شیر کر چونکہ اس کلنگ بھی آپ سے یہاں بھی شیر کرتا ہوں پھر آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے یہاں رکھیں پھر آپ کے ایک سی وی ہونے چاہیے کوئی یورپ پاس فارمنٹ وہ آپ سب ہی میں شیر کرتا ہوں کہ ایسا فارمنٹ ہے اور آرڈیس کی اوپر میں ایک لیکچر آپ سے شیر کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو بی ایس کی ڈگری ہے اس کے ٹرانسکرپ ہی ہونے چاہیے اور ڈگری کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی آنکے پاس ہونے چاہیے اور پھر لاسٹ پر دو ریکمینڈیشن لیٹر آپ کے پروفیسر سے ہونے چاہیے جو ایسی یورپسٹی سے آپ نے بیچلور کیا ہوا ہے اور ایک اور ریکوائرمنٹ ہے یہ ویری کرتا ہے ڈیفرنڈ یورپسٹیز کے اوپر کچھ یورپسٹیز میں جو ہے وہ خوست جو وہاں کی یعنی کسٹ کنٹری سے آپ پاکستان سے ہیں تو ان کا لیٹر ایک سیپٹ ہو جاتا ہے انگلیش لینگویج کے لیے لیکن موسٹی یورپسٹی جو ہیں وہاں کو بتا دو یہاں پہ آپ کو آئیلیٹس چاہیے ہوگا اگر آپ آئیلیٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ اچھے سے یورپسٹیز میں اپلائی کر کے اچھا سا کالیش بھی ان کر سکتے ہیں آئیے اب ہم چلتے ہیں ریسپنس مینڈرز کی جو ہے ویب سیٹ کی اوپر وہاں پہ دیکھتے ہیں کسی ایک پروگرام گو پک کر کے آپ اس کے اوپر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں جی سٹوڈنٹ یہ ہے جی ریسپنس مینڈرز کا ہوں پہ جو ہم نے شروع میں ڈسکس آپ سے کیا تھا اس میں ساری جو ہے یہاں پہ ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ یورپین کمیشن کی طرف سے ایک جوائنٹ پروجیکٹ ہے یہ اور یہ جوائنٹ وینچور جو اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے جس کی میں نے ہائیلیٹس آپ کو ابھی شیئر کی ہے اس میں جو ہے آپ ڈیفرنٹ کسن کی جو یورپین یورسٹیز ان میں ایک ڈگری کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں یعنی تین سے چار یورسٹیز میں اور یہاں پہ ویری کلیر مینشن ہے موسٹی یورسٹیز میں اکتوبر تو جنوری جو ہے کورسز جو ہے ان کی آفرنگ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر آپ کو کسی یورسٹی میں اگر اپلائی کرنے لگیں ابھی تو اس میں دیکھ ریجئے گا کہ یہ ڈیٹ زیادہ منڈیٹری اکتوبر تو جنوری اس میں آپ ضرور اپلائی کیجئے گا نیچے اگر ہم آج دیں یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں جو میں نے آپ سے بتایا تھا وہاں سکسٹی تری کورسز دفاعی آفر کرنے جا رہے ہیں اور ہر پیج بے ٹونٹی کورسز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اب یہ دیکھیں ماسٹر پروگرام کے دفاعی کورسز ہیں اور نیچے کنٹریز مینشن ہیں اگر میں اس کو سکرول ڈان کروں تو نیچے جو ہے سارے سارے جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ سبجیکٹ وائز یہ یہاں پہ آپ کے پاس آویلیبلز ہیں سبجیکٹ جس کے سواپل پائی کر سکتے ہیں فردہ مور اگر آپ فلٹر کرنا جائے کی ورڈ لکھیں اور کی ورڈ میں کنٹری سیلیکٹ کریں پھر کاریڈر آر یونورسٹی سیلیکٹ کریں تو آپ کو سبجیکٹ کی اوپر جو ہے اٹیکٹی یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات جس بھی سبجیکٹ میں آپ آگے جو ہے ماسٹر کرنے جا رہے ہیں اس کے نیچے جو ہے یہاں پہ سارے ساری کنٹریز کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اور فردہ جب ہم اس کو ڈیگوٹ کریں گے تو ان کے یونورسٹیس کے نام بھی آ جائیں گے تو آپ نیچے دیکھیں تمام توام یہ مرائن انجیننگ میں ہے جو جو ابھی میں نے پیچھے آپ کو مہنشن کیا تو آپ اچھا جیکٹ ویلڈ کو یہ کور کرتا ہے میٹر پورسیسنگ ہے اگر ہم نیچے آئے تو اٹیویشن انٹیلیجنس جو باری فیموس ہے آج کل اس ریکے سے ایک پیج پہ ٹوانٹی کے لیے ٹوٹر کے لیے ٹوٹر کے لیے ہونٹ سکسٹی تھری ہیں اوکے ہم جو سب سے فیموس ہے جو آج کل چال بھی رہا ڈرگ ڈسکووری جو ہے اس کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سبجیکٹ میں اگر آپ پڑائی کرنا چلا تو اس کا پورسیجر کیا ہوگا آپ نے جس نیچے یہ جو کہ اس کا لنک دیا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے آپ آجیں گے انٹرنیشنل ماسٹر ان سسٹینیبل ڈرگ ڈسکووری اس میں آپ ماسٹر کر سکتے ہیں یہ اس کا ہوم پیج ہے اس میں اپلیکیشن کے سارے سارے ٹیل اویلیبل ہے کیونکہ ماسٹر کے لیے آپ اپلائی کرنا جا رہے ہیں تو ماسٹر کے لیے ٹوئیر کا یہ پروگرام ہوگا آگے اس نے رمین دی دی اس ڈسکو پروگرام اس کا نام دیتے کیونکہ یہاں پر لینگوچی ریکوارمنٹ جو اس ڈسکو بیس پہ ہوگی اور چار ڈیفرنٹ قسم کو یہ یونیورسٹیز ہیں وہاں ہم نے کنٹریز کا ذکر کیا تھا اب ان کنٹریز کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں جس میں سب سے فیموس جو مای فیوریٹ ہے جہاں سے میں نے خود جو ہے پی ایڈی کے سچ کی گیتی یونیورسٹی یہاں پہ اویلیبل ہے پھر اس کے لئے اگرام دیکھیں تو یہاں ہمارے پر گرنگرن یونیورسٹی جنرمیری کی بھی اویلیبل ہے پھر فردر جو اس کی ریکوارمنٹس آپ کے ماسٹر کا تیسس کمپلیٹ کرنا ہوگا پھر لاسٹ پہ آپ کو ماسٹر کی ڈگری دی جائے گی اس طریقے سے اگرام اس کو آپ کی جو ہے وہ بیچولر جو ہے وہ جانت فرماسٹر کو سائنسیز میں ہو یا کمیسٹری میں ہو یا بیالوجی میں ہو ٹھیک ہے انجیننگ والے پہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پھر اگرنا بات کریں انگلیش لینگویج کی تو یہاں پہ جو ہے وہ انگلیش لینگویج کا میں نے وشول میں آپ سے بات کرے اس ڈسکو کے نام سے انگلیش لینگویج کا کورس ہے جو کہ اس کا بی ٹو لیول آتا ہے تو اس سے آپ نے ایک برانہ نہیں کی یہ کونٹ سے انہوں نے مانگ لی ہے اور اس کی ویڈیل سارے ساری آگے آویلیبل ہیں اپلیکیشن پروسس کی بات کرنا تو یہاں پہ اس نے سارے چیزیں جو ہم انگلیشن کیوں کہ آپ کو اپلیکیشن میں یہ فلا فلا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے جنرل ڈاکومنٹ میں آپ کو بتا دی وہی ڈاکومنٹ یہاں پہ ہیں پاسپورٹ سائنس فوٹو آپ کی ہونی چاہیے پھر آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاسپورٹ کی کوپی ہونی چاہیے پھر لیٹر آہ موٹیویشن ہے جس کا میں نے شروع پر بتایا تھا کہ میں آرہیڈ اس کے ویڈیشن کی اس کا لینک پہ آپ شیئر کرتا ہوں پھر یہاں پہ دیکھیں یورپ پاس جو ہے فارمنٹ کا آپ کے پاس سی وی ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس بیچلور ڈگری ہو جائیے جو کہ سبجیکٹ کے اندر جو ہونی چاہیے اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ریکمینیڈیشن لیٹر ہونی چاہیے ٹھیک ہے ٹائمک اس کی کیا نیچے مینشن کیے اس سکولیشپ کی ٹائمک دوہزار تیس چوبیس کی یہ سکولیشپ ہے اس کے ہاں پہ سارا اس کا بریکڈرون دیا ہوا ہے اوپن کام ہوگی یہ سکولیشپ ٹھیک ہے سپٹمبر دوہزار بیس میں اوپن ہونے جا رہی ہے ترتیب فرسٹ آف جنوری دوہزار تیس اس کے ڈیڈلائن ہوگی پھر اس کے پاس اونلائن انٹریوز کا جو ہے مار ٹونٹی تھری کو ہوگا اپلیکشن فارم کیونکہ یہ اپلیکشن اپن ہوگی آپ ہی کا فرس سپٹمبر کو ابھی یہ کلوز ہے جیسے آپ اس کو جو ہے یہ فرسٹ اپنبر کے بعد اس کو اپن کریں گے تو یہاں پہ اپلیکشن کلک کریں گے اونلائن اس کے اپلیکشن ویری سپل اپلیکشن ہے اس میں اپنا بائی ڈیٹا اور یہ جو چار سے پائنٹ ڈاکومنٹ رکوائیڈ وہاں پہ اس کو اپنے اپلوڈ یا فل کرنا ہوگا اور جو سٹوڈنٹ کی اس میں کیٹیگری لکھی ہوئی ہے تو اس لیے پوری دنیا سے کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کے لیے انہوں نے کہا اس کو ویلکم کرتے ہوں یہاں پہ یہ ماسٹر کر سکتا ہے اپلیکشن پہ آجی یہاں پہ یہ فنانس کا اپشن اویلیبل ہے میں فنانس پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہم فنانس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کے جو فنانس کی ساری ساری ڈیل دیئی اوپر تو اس کا جائے گا ڈویشن فیڈ جو آپ کو پارے یر یہاں پہ پی کرنے پڑے گی جو آپ سکولیشپ اگر وین کرتے تو آپ کی یہ ویوہت ہو جائے گی لیکن یہاں دیکھیں سکولیشپ آپ کو سٹائپ ایڈ کتنا ملے گا فورٹین ہنڈر یورو پر منت جو کہ بہت اچھی ایک سکولیشپ ہے ماسٹر لیول پہ اور پی ای ڈی کا اس سے بھی زیادہ ہوگا اس کے لئے اگر آپ کو یہ سکولیشپ یہ نہیں کہ آپ ایڈیس مل میڈر سکولیشپ آپ نہیں وین کر پاتے تو ادھر فنڈنگ کے اپشن میں یہاں پہ ان لنکس دیوں ہے یعنی کسی نیکس طریقے سے آپ کو یہاں سے سکولیشپ مل جائے گی فردر اگر آپ نے سی وی کے بعد کی تو یہ دیکھیں یورو پاس سی وی کا ایک فارمٹ ہے یورو پاس فارمٹ کو آپ کلک کیجئے گا تو یہاں پہ آپ کو اس کا فارمٹ سارا سی وی کا مل جائے گا میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیو جہاں سے آپ جو آپ نے سی وی وہاں پہ دروہ کر سکتے ہیں ڈیکسٹ ریکمینڈیشن لیٹر جو آپ سیپر ریکمینڈیشن لیٹر بھی منا سکتے ہیں پروفیسر سے یا انہوں نے اس کا ایک فارمٹ یہاں پہ دیا ریکمینڈیشن لیٹر کا تو یہ وہ فارمٹ ہے اس کو آپ جو ہے فل کرا کے اور سممیٹ کر سکتے ہیں اپنے دو پروفیسر ریکمینڈرز کو آویل کر رہے ہیں یہ کس سے اچھی سکولیشپ میں نے وہاں پہ نہیں دیکھی تو میں آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو آپ نے اپنی اپلیکیشن ابھی سے تیار کریں اور اکتوبر سے جنوری جو اس کی جو ہے اوپن کال ہے کہ موسٹر یونیورسٹیس کے اس میں آپ اپنی اپلیکیشن کو اونلین فل کریں اور اس سکولیشپ کو ون کریں گوڑک فارا گوڑک فارا گوڑک فارا گوڑک فارا گوڑک فارا یورو ڈیوڑک